موسیقی حلیم انجوائے کرنے کے لئے گھر سے باہر نکلنا ہے یا نہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں انساری حلیم پر پبلک کیا کہتی ہے حلیم جسے کھانوں میں ایک نمائی مقام حاصل ہے مختلف طریقوں سے تیار کی جاتی ہے اس میں چکن حلیم بیف حلیم اور مٹن حلیم نمائی ہے مختلف اقسام کی دالیں گندم اور چاول کو مکس کر کے تیار ہونے والی اس دش کو حلیم کے نام سے جانا جاتا ہے حرم الحرام عید ملاد النبی یا پھر عید کے موقع پر حلیم بنانے کا خصوصی احتمام کیا جاتا ہے حلیم کو اگر صحیح معنوں میں نفاست کے ساتھ تیار کیا جائے تو اس کا ذائقہ اتنا لذیذ ہے کہ عام حالات میں وصلن رودمرہ زنگی میں بھی لوگ حلیم کو ناصر بہت پسند کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ لذیذ حلیم کی تلاش میں رہتے ہیں اسی چکر میں آج ہم نے کھوج لگائی ہے انساری حلیم کی انساری حلیم کی کیا خاص بات ہے اور عوام انساری حلیم کے بارے میں کیا کہتی ہے آئیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم لوگ انساری حلیم گھر کے اوپر تشریف لا چکے ہیں اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ موجود جو لوگ حلیم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں کہ انساری کی حلیم کس طرح کی ہے اور کیا آپ لوگوں کو بھی اس حلیم کے لیے یہاں آنا چاہیے یا نہیں تو چلتے ہیں اور لیتے ہیں پبلک کرائے اسلام علیکم میرا نام راجہ واجد ہے میں سکھ سوڑ تو جاتا ہوں میں تقریباً مہینہ ڈیڈ ہو گیا کہلے میں لیم گھر سے لیم کھاتا تھا اس کا اتنا مزہ نہیں ہے یہاں پہ میں لیم کھاتا ہوں ہم روزانہ ماشاءاللہ یہاں سے لے کے جاتا ہوں اپنے بچوں کے لیمے بھی لے کے جاتا ہوں یہاں کے لیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میرا نام جی محمد عمران ہے اور میں یہ ساتھ ہی جو ایریا ہے ڈوکش مجھے یہاں سے آیا ہوں اور حلیم کا یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ایسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو اوپر دیکھا کوئی انساری علیم وغیرہ کے نام سے تو میں اندر آ کے ٹیسٹ کیا تو حلیم جو ہے جناب بالکل کراچی کے بعد جو میں نے فرس ٹائم کہا ہی کہ اس کے بعد جو ٹیسٹ مجھے ملا ہے پنڈی کے اندر ہم لوگ چونکہ بڑا اس سے اسلامباد بھی جاتے ہیں پھنی جاتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ بہت عالی ہے اور ان کو واقعی پکانا آتا ہے کہ حلیم کیا چیز ہے اسلام علیکم میرا نام عبد الرحمان ہے میں بھی یہ اندو کشمیریہ سے ہی آیا ہوں اور ہلیم کھانے کے لیے آیا تھا ٹیسٹ چیک کیا ہے بہت اچھا تھا اور کافی جگہوں میں بھی کھایا لیکن یہاں کا ٹیسٹ کی بات کیا لگی دو دفعہ پہلے بھی آ چکا تقریبا رکھتے میں دو تین چکرب لگتے ہی رہتے ہیں سب ٹیسٹ کی ہوئے ایسی ملک شہریار یہ انساری علیم گار مگر ون آف دی بیسٹ یہ جو انساری علیم گار ہے اس کا ٹیسٹ واقعی میں لگتا ہے کہ حلیم کا ٹیسٹ ہے اس میں انکل کیا تو میں جا جادو لیکن ان کا ٹیسٹ واقعی میں ایک علیم کا ٹیسٹ ہے تو میرے سب بھائیوں سے یہ کی جارش ہوگی کہ وہ ان کا ضرور جہاں پر آ کے ٹیسٹ کریں ملک بات بازے میں گاؤنٹور پہ ان کی شعب ہے انساری علیم گار تو اس کو ضرور کو ٹیسٹ کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بہت خوش ہوں گے اس جگہ پر آ کے میرا نام محمد سلیمان میں آنر ہوں انساری حریسہ ان علیم گار کا اور میں یہ کام تقریباً چھ سات سال سے کر رہا ہوں ہمیں حلیم کی تیاری میں تقریباً آٹھ گھنٹے لگتے ہیں جس میں ہم تین قسم کی حلیم تیار کر رہے ہیں بیف میں بھی مٹر اور چکن میں بھی اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے لوگ دردوک آتے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ انقریب ہم اپنے ناظرین کو حلیم کی تیاری کے حوالے سے جانا ایک ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ وہ بھی چند روز میں منظریاں پہ آگئے ہیں اللہ الرحمن الرحیم انکل تھی آئے ہیں انہوں نے شاید پہلی دفعہ اس طرح اچھا ٹیسٹ اور ضائع کرنا انہوں نے مطارف کرنا ابھی آپ دور سے میں بھی کمرشل سے ہوں یہاں ان کی علیم کھانے دوسرین کی جو اہم بات یہ ہے کہ یہ سپائی کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں سپائی کا ان کا ٹیسٹ انتہائی یعنی آپ اگر اچھی علیم کھانا چاہیں تو پھر یہاں ہی آپ انتخاب کریں جتنے بھی اگر مجھے کوئی سنے تو میں ان کو یہ ہی کہوں گا کہ انڈی میں ترہید اگر اچھی علیم بنانے والے ہیں تو وہ یہ انکل ہیں بہت اچھی ٹیسٹ میں بھی اور سپائی میں بھی ہر چیل من کا محار بہت آگیا ہم لائے آپ لوگ کے سامنے انساری علیم کے بارے میں پبلک کی رائے تاکہ آپ لوگ فیصلہ کر سکیں کہ آپ لوگ کو انساری علیم انجوائے کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر جانا ہے یا نہیں جانا ہے اس کے علاوہ آپ اگر نت نئے کھانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا پروگرام پاکستان فود ڈائٹ دیکھتے رہنا ہوگا ملتے ہیں آپ سے ایک نئے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ